موسیقی صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق سلاسہ اذا حدث کذب اذا اتمن خانہ و اذا وعد اخلف او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم عزیز بزرگو گدرشتہ کئی ہفتوں سے یہ مضمون خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم وہ صفات اور وہ اخلاق اپنی زندگیوں میں پیدا کرے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور اس میں کئی صفتوں کا کئی اچھے اخلاق کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے اسی میں سے آج جو صفت بیان کرنی ہے حضور کا جو آج اہم وصف جو بیان کرنا ہے جس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی اپنے تو اپنے پرائے بھی گواہی دیتے ہیں اور پرائےوں کی گواہی ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے وہ حضور کی جو صفت ہے وہ ہمیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے اور اس صفت کا نام ہے وعدہ پورا کرنا یعنی وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا کہنے میں اور روزمرہ کی زندگی میں یہ بہت چھوٹی سی اور بہت مختصر سی بات ہے لیکن بعض مرتبہ اس کے نقصانات بڑے زبردست ہوتے ہیں کچھ نقصانات تو وہ ہیں کہ قرآن کی وعید کی شکل میں حدیث میں وعید کی شکل میں ہمارے سامنے ذکر کیے یعنی آخرت میں اور کچھ نقصانات دنیاوی حساب سے بھی انسان بگتتا ہے وعدہ خلافی کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے اٹھاروہ پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں اللہ نے ایک پکا سچا مومن کیسا ہوتا ہے اس کی چند جھلکیاں بیان فرمائی ہے اس کی چند صفتیں بیان فرمائی ہے اسی میں ایک اہم صفت یہ ہے وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ کہ ایک مومن پکا وہ ہے اور حقیقت میں کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ منافق کی نشانی اور منافق کی علامت یعنی منافق والی بات کس میں پائی جاتی ہے تو حضور نے فرمایا تین چیزیں اگر کسی شخص میں دیکھو تو دراصل اس شخص میں نفاق والی بات ہے منافق والی بات ہے چاہے قلبی دلی نفاق نہیں ہوگا لیکن عمل کا نفاق یعنی اس کی بولنے میں اور اس کے کرنے میں یعنی کہنی اور کرنی میں اس کا بڑا فرق نظر آئے گا اور حضور نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ منافق کی نشانیا آیت المنافق سلاسہ منافق کی تین نشانیا اِذَا حَدَّسَ قَذَبَ کہ سب سے پہلے جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے گا بات کرے تو یہ جھوٹ بولے گا اصل میں ہو یہ گیا ہے ہمارے ساتھ معاملہ کہ جب کوئی گناہ بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ لوگوں کے ذہن سے اس کی کباحت اس کی برائی بھی نکل جاتی ہے لوگ اس کو برائی بھی نہیں سمجھتے ہیں پھر جیسے یہ جھوٹ ہماری نیجی مجلسوں میں ہماری بولچال کے اندر ہمارے باتچیت کے اندر اتنا آسانی کے ساتھ ہم بول لیتے ہیں کہ اس کے گناہ ہونے کا تصور جیسے قرآن میں ہیں اللہ رب العزت نے گناہ کو بیان فرمایا اور اتنا خطرناک گناہ ہے اتنا زبردست گناہ ہے جس گناہ کے وارے میں حضرت حسن بصیر رحمت اللہ یلے فرماتے ہیں اللہ اگر قرآن میں اس گناہ کو ہائلائٹ نہیں کرتے اس گناہ کو ذکر نہیں کرتے تو میں تصور میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی گناہ کوئی دنیا میں کر سکتا ہے اور وہ کونسا گناہ ہے مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا حضرت لوت علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ظاہر سی بات ہے قرآن مجید بھی اس کو نکل کر رہا ہے کہ فرشتے آئے اور فرشتوں کا آنا بڑی خوبصورت شکل و شورت کے اندر لیکن قوم کو جب پتا چلا تو پوری کے پوری قوم آ گئی دیکھئے جب قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں جب قوموں کی سودبوت ختم ہو جاتی ہے تو ان کے اندر گناہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے برائی ہو رہی ہے یا ایسی طریقے سے غلط چیزیں ان کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ جناہ برا گناہ تھا جب فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس آئے تو پوری قوم آ گئے اور کہنے لگے کہ ان کو بھیجیے نہ ہمارے ساتھ میں حضرت لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹیاں ہیں یعنی تم قوم کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ نبی کی بیٹی جیسی ہوتی ہے تم ان سے نکاح کرو لڑکیوں کے ساتھ اپنے گھر کو بساؤ تو سامنے سے لوت علیہ السلام کو یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں تو پتا ہے کہ ہمیں تو لڑکیوں میں کوئی انٹرنس ہی نہیں ہے ہمیں تو لڑکے ہی چاہیے آپ اندازہ لگائیے ذرا تصور کیجئے اس چیز کے اوپر قوموں کے جب مزاج بگڑ جاتے ہیں تو یعنی جب گناہ کوئی بہت عام ہو جاتا ہے تو وہ جب نبی سے بڑوں سے بھی اگر وہ بحث کرنے لگتا ہے تو وہ گناہ کی شرم بھی اس کے دل میں سے نکل جاتی ہے تو میں یہ جھوٹ پر یہ بات سنا رہا ہوں کہ عام طور پر اتنا زیادہ جھوٹ ہو گیا ہے ہر تھوڑی بات پر ہر چھوٹی سی بات پر بہنہ کر لیں گے یعنی جھوٹ بول لیں گے کوئی بات ذکر کر دیں گے یعنی جھوٹ بول لیں گے کسی بھی طریقے سے گلی کال لیں گے ہم کہنے گلی کال لیں گے یعنی جھوٹ بول لیں گے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیث میں بھی بیان فرمائی کہ مومن کی شان کے مناسب نہیں ہے دوسری نشانی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاوے تو اس امانت میں فیرفار کر دے ہوئے اس امانت میں خیانت کر دے ہوئے کسی کے کوئی پیسے رکھیں کسی کوئی چیز رکھی ہے کسی کی بات اس کے پاس امانت ہے بعض لوگ کسی کی باتیں بھی امانت نہیں رکھ پاتے ہیں جیسے کوئی بہت زیادہ خیلخواہ ہے کسی سے مشورہ طلب کیا کسی اہم ذمہ داری کے تعلق سے کسی اہم مشوری کے تعلق سے تو فوراں یہاں سنی بات اچھا وہ سامنے والا کہہ بھی رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس بات کو امانت رکھنا لیکن یہاں اس لئے ہمارے استاذ تو کہتے تھے بعض مرتبہ ہم سے کوئی بات پرسنل میں اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ہمارے استاذ تو پوچھتے تھے کہ بھائی بیٹ بڑا ہے آپ کا یا کہہ کرنی کی عادت بہت جلدی ہے آپ کو یعنی بیٹ میں بات کچھ حضم ہوتی ہے یا فوراں ہی وامٹ کر دیتے ہو جیسے بعض لوگوں میں عورتوں والی صفت ہوتی ہے کہ عورت کو اگر ایک بات پتا چلی تو جب تک وہ دوسری کو نہیں کہے گی وہاں تک اس کو سبر اور شکون نہیں آئے گا کہ خبر پڑی تجھے حالکہ پورے محلے کو خبر ہوگی پھر بھی وہ خبر پڑی یعنی وہ بھی اب یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ مجھے یہ چیز کا علم خیر تو دوسری چیز یہ ہے حضور نے حدیث میں فرمایا امانت میں خیانت کرنے والے وہ لوگ تیسری بات جو مجھے یہ ذکر کرنی ہے وہ ہے اذا وعد اخلف جب کسی سے وعدہ کرتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرے حضور نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے یعنی کسی سے وعدہ کر لیا کسی بھی چیز کے تعلق سے بہت سارے وعدے ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں کسی سے کوئی کاروباری وعدہ کر لیا کسی دوست احباب سے کسی اور چیز کا وعدہ کر لیا کسی اور چیز کا کسی سے وعدہ کر لیا ہے لیکن بعض مرتبہ ہم وعدے کرتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کو ابھی ٹالنا مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے ایک بات سمجھئے دیکھیں اس حدیث میں حضور نے فرمایا یہ منافق کی تین نشانی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے لیکن بعض مرتبہ ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا لیکن سنجوگ ایسا ہو گیا موقع ایسا ہو گیا حالات ایسے ہو گئے کہ ہم اس وعدے کو پورا نہیں کر پائے تو کیا پھر بھی ہم وعدہ خلاف سمجھے جائیں گے شریعت کی نگاہ میں گنے گار ہوں گے نہیں ایسی شکل میں آپ وعدہ خلاف نہیں ہوں گے شریعت ایسی چیز کو وعدہ خلاف ہی کہہ رہی ہے جس وعدے کو کرتے وقت ہی وعدہ کرنے والے کے دل میں یہ بات تھی کہ آپ نے کہا اس کو پورا کرنا ہے ابھی ٹال دو ابھی اس کو روانہ کرو ابھی اس کو کچھ بھی کہے کے رخصت کرو ایسی چیز کے اوپر پکڑے عام طور پر ہم اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں بہت کر لیتے ہیں میں قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں دین کی دعوت دینا شروع کی صحابہ نے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب کی ہے دوسری ہجرت ہوئی ہے مدینہ پہلی ہجرت یعنی مکہ والوں کے ظلم سے پریشان ہو کر مکہ والوں کی ایزہ رسانیوں سے پریشان ہو کر صحابہ نے مومنین نے پہلا جو رخ کیا ہے وہ حبشہ کی جانب کیا ہے حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ تھا نجاشی سمجدار آدمی تھا سمجدار شخص تھا جب یہ مسلمان سارے کے سارے ان کے پاس پہنچے تو مکہ کے کچھ لوگ ان کو لینے کیلئے آگئے اور بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہی ہے کہ بادشاہ سلامت ہمارے کچھ بھگوڑے جو مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں آپ کے شہر میں آ کر انہوں نے پناہ لی آپ ہمیں واپس کر دیجئے انہیں لیکن بادشاہ بات کو سن کر فیصلہ کرنے والا شخص تھا یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے ہماری بعض مرتبہ جذبات میں آ کر ایک طرفی بات سن کر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں بعد میں اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑتا ہے کسی نے رو کر بیان کر دیا کسی نے کوئی فضیلت دے کر بیان کر دی کسی نے کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی بیان کر دی کہ جس کی وجہ سے یہ لگ رہا تھا یہی دنیا کا سب سے بڑا باپڑا اور بیچارہ ہے اس سے زیادہ مظلوم ہی کوئی نہیں ہے اور ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں اس کو رائٹ سمجھ لیں لگتے ہیں اس کو بہتر سمجھ لیں لیکن اس کا نقصان بعد میں بھگتنا پڑتا ہے بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ان کو حوالے نہیں کروں گا پہلے میں یہ سننا اور یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ معاملہ دراصل کیا ہے الغرض بادشاہ نے ایسے موقع پر ان کی تقریر کو پوری مکمل سنا حضرت جعفر نے پوری تقریر کی بادشاہ کے سامنے اور اس تقریر کے اندر جو باتیں نجاشی کے سامنے ذکر کی اچھا پھر بادشاہ کو اور زیادہ وہ چڑھانی کی کوشش کر رہے تھے مکہ سے جو آئے ہوئے مشرقی انتے کیا چڑھا رہے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نا نجاشی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا تو یہ تو عیسی علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں یہ ان کو بھی نہیں مانتے اور اس اس قسم کی انہوں نے باتیں لگا دی بادشاہ نے پوچھا کہ اور پھر پوری مکمل تقریر حضرت جعفر تیار نے جب بادشاہ نجاشی کے سامنے پیش کی تو حضرت عیسی علیہ السلام کا بھی تذکر آیا مسلمانوں کا بھی ذکر آیا اور بہت ساری باتیں اس کے اندر انہوں نے ذکر کی ہیں اچھا جب یہ تمام باتیں ذکر کر دی تو بادشاہ نے بلکل یہ تمام باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ واقعی یہ لوگ جو آئے ہیں یہ غلطی پر نہیں ہے یہ جو بات اور واقعات بیان کر رہے ہیں یہ بلکل درست ہے اور یہ بلکل حق ہے اور اسی میں یہ تذکرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کے پورا کرنے کا تو بادشاہ سلامت کے سامنے جب یہ بات آئی تو وہ بہت زیادہ فریفتہ ہو گیا اس چیز کے اوپر اس لیے کہ دیکھئے عزیز بزرگوں وعدے کو پورا کرنا یہ اتنی اہم صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے ظاہر سے بات ہے اگر کوئی آدمی وعدہ خلاف ہے تو انسانوں کو بھی پسند نہیں آتا ہے بازے مرتبہ تو اللہ کو کیسے وہ پسند آئے گا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کوئی کاروباری معاملہ ہوا حضرت عبداللہ بن نبی سمحا غالباً صحابی کا نام ہے معجم تبرانی کی روایت ہے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ حضور بس میں ابھی اس کی قیمت لاکر آپ کو آدھا کر دیتا ہو اور یہ صحابی گئے اور بھول گئے ذہن سے بات نکل گئی تین دن کے بعد ان کو یہ بات آئی جب وہ واپس آئے وَكَانَ فِي مَكَانِهِ الفاظ یہ ہے معجم تبرانی کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کے اوپر موجود تھے اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بس میں ابھی جاتا ہوں انہوں واپس لے کر میں آتا ہوں عزیز بزرگو عام طور پر ہماری روزمرہ کی زندگیوں کے اندر بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ایسے پیش آتے ہیں ہم اس میں ٹالنے کے لیے کبھی وعدہ خلافی کر دیتے ہیں تو اس کے کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہیں میں قرآن کے آیت کے خلاف تو عمل نہیں کر رہا ہوں کہیں میری اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے اندر تو میں داخل نہیں ہو رہا ہوں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تو یہ تھی کہ اگر وعدہ کر لیا چاہے دشمن کے ساتھ کیا ہے وعدہ چاہے ایسے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے جان کے دشمن تھے اس کے باوجود آپ نے وعدہ پورا کیا ہے سولہ حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا سولہ جو لکھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولہ کا پورا پیپر تیار کر رہے گئے دس سال تک ہمارے درمیان میں جنگ بندی رہے گی ٹھیک ہے اور اس سال تو تم عمرہ نہیں کر سکوں گے چلیئے ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان مسلمان چھوڑ کر ایمان کو چھوڑ کر کفر کی جانب آ رہا ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اور اگر کوئی کافر یہ مسلمان کی طرف جا رہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا یعنی یہ کیسی شرط ہے شرط تو پھر ایسی ہونی چاہیے کہ دونوں طرف سے برابر ہو نہ تم ہمارا واپس کریں گے یہ برابر کی شرط لیکن یہ شرط رکھی جا رہی ہے مشرقین مکہ کی طرف سے کہ ہمارا آدمی آیا تو واپس کرنا پڑے گا آپ کا آدمی آیا تو وہ واپس نہیں کر رہی حضور پھر بھی لکھ رہے ہیں اس صلح نامے کو اور عجیب بات یہ ہوئی یہ صلح نامہ تیار ہو گیا اب یہ صحیح سکھے کرنے باقی تھے لیکن وہ لکھ دی گئی ہے وہ بات اسی درمیان میں ایک صحابی تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے پورے خون سے زخمی تھے ابو جندل جن کا نام تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ دیکھئے تو صحیح میں بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہو اور آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں مجھے ان ظالموں کے حوالے نہ کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل آپ صبر کر لیجئے اس لیے کہ اب وعدہ ہو چکا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا وعدے کے مطابق مجھے آپ کو انہی کو واپس کرنا پڑے گا اب اندازاتو لگائیے کہ کیا گزری ہوگی پیارے اقصہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک جانیسار صحابی لیکن دیکھئے عجیب تھے صحابہ بھی یعنی ان کی زندگیاں بڑی عجیب تھے وہ پکے تھے وانہ ہمارے ساتھ تو کیا ہوا کہ اگر ہم کسی کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ سامنے والا آدمی اس کی کچھ اصول کی وجہ سے ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو فوراں دوسرے دن کے اس کے خلاف ہمارا احتجاج چل ہو جائے گا کہ اتہہ اس کو سپورٹ کیا نے اس کے بعد وہ جو دیا ہم ہی کو واپس بھیجنے کی بات کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ان کا ایمان بہت ایمانی بہت مضبوط تھا صحابہ کا حضرت ابو جندل نے فرمایا کوئی بات نہیں فوراں ان کے ساتھ اور عجیب حکمت حضرت ابو جندل نے شروع کی کہ باقاعدہ حضرت ابو جندل کی حکمتوں کی وجہ سے مشرقی نے مکہ سامنے سے آ اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلح ختم کرو فورفیٹ کرو یہ معاملے کو صلح صلح توڑ دو آپ کوئی ضرورت نہیں کیونکہ حضرت ابو جندل نے بڑی عجیب کام کیا تھا کہ ایک شخص جو ان کے پاس رہتا تھا تو اس کو پوچھا تیری تلوار بہت زوردار ہے بہت اچھی ہے تیری تلوار کہاں سے لائے تو تعریف کرنے لگا کہ وہاں سے منگوا ہے اس سے لی اور اسی کو پتا دیا اور فوراں بھاگ کے نہ مکہ گئے نہ مدینہ گئے کہیں بھی نہیں گئے مکہ اگر جاں مدینہ اگر چلے جاتے تو وعدے کے مطابق حضور کو واپس کرنے پڑتے ہیں ان کو کہیں بھی نہیں گئے ایک جگہ پر سمندر کے کنارے پر رک گئے اچھا مکہ سے اگر کوئی اور آنا چاہتا تھا تو وہ بھی سیدھا مدینہ نہیں جاتا وہ سیدھا ابو جندل کے پاس یعنی انہوں نے ایک الگٹ ٹیم اپنی بنا رہا لی حضرت ابو جندل نے وہاں پر مشرقین مکہ اس ان کے کام کرنے کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے کہ حضور سے آ کر کہنے لگے کہ حضور صلح نامہ آپ ختم کر دیجئے میں اس واقعے سے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وعدے پر لکھ دیا تھا اس وعدے کو مکمل پورا کر رہے ہیں آج ہماری اپنی نیزی زندگیوں میں دیکھے کہ روزانہ کاروباری معاملہ کسی سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے تو کرتے وقت ہی سب سے پہلے اب اپنے دل کو ٹٹو لکھیں کیا میں پورا کرنا ہی چاہتا ہوں بعض مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے میں یہ کام یا میں یہ پروجیکٹ یا میں یہ چیز اتنی دن میں پورا نہیں کر سکوں گا لیکن صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں سامنے والے کے ساتھ وعدہ خلافی کر لیتا ہوں اور اسی وقت ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی آ جاوے ایک مرتبہ تو ہمیں کہا پھر واپس کرنا پھر دیکھیں گے جو ہوگا مسئلہ یاد رکھیں پھر ایسے مال کے اندر اللہ برکت عطا نہیں فرماتے کاروباری معاملہ ہوا اسی طریقے سے بعض مرتبہ دوسرے اور معاملات کے اندر ہم اپنی زندگیوں میں جسے میاں بیوی کے تعلقات ہوئے بیوی نے شہر سے شہر نے بیوی سے کوئی وعدہ کر لیا کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ ہوگا بعض مرتبہ ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو اسی کی وجہ سے تو لڑائیاں ہوتی ہیں بعض مرتبہ بچوں سے ہم نے کوئی وعدہ کر لیا ایک بات یہ ذہن میں رکھیں بچے جو ہوتے ہیں وہ وعدے کے بہت پکے ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ جب وعدہ کرے تو بلکل صحیح صحیح جس کام کو پورا کرنا ہے تو ہی وعدہ کرے ورنہ صرف اگر ٹالنے کے لئے آپ نے وعدہ کر لیا کہ بیٹا چلو یہ چھوڑ کر آ جاؤ ہم آپ کو گھومانے لے جائیں گے بیٹا یہ کر لو ہم آپ کو یہ کروا دیں گے اور صرف وقتی طور پر اس کو ٹلوانا تھا یاد رکھیں اس کے ذہن کے اندر اور وہ اس کے ذہن میں یہ کہا ہم امی اپادو جھوٹی جو بولتے ہیں وہ کہاں کبھی کسی چیز کو پورا کرتے ہیں حدیث کے باب میں بہت سارے محدثین ایسے گزریں یعنی یہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے جو ہم کہتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنِ عَمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَمَرِ رَضِيَ اللَّهُمْ ہم یہ حدیثیں جو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَات عمال کا سارا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے تو ہم نے تو نبی سے نہیں سنیا دائرہ کی یہ بات تو ہم کیسے بیان کرتے ہیں اتنے یقین کے ساتھ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ بات حضور ہی نے بیان فرمائی یہ جو سلسلہ ہمیں جو ملا ہے کہ یہ حضور نے یہ بات ارشاد بیان فرمائی ہے یہ بات فلان محدث نے اور فلان مزرگ نے اور فلان شخص نے انہوں نے تابعی سے سنی تھی تابعی نے صحابی سے سنی تھی صحابی نے ڈائرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی یعنی اتنا مضبوط وہ واسطہ ہے کہ اس میں جھوٹ داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے اسی لئے بعد کے دور میں باقاعدہ ایک کمیٹی بنی کہ جس کو اسما اور رجال کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں محدثین کا ایک فن یہ تھا کہ جس میں وہ یہ دیکھتے تھے کسی محدث کے پاس گئے اور ان کو یہ علم تھا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی ہے اور ایک بزرگ کے واسطے سے ایک تابعی کے واسطے سے تو ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس جانے کے بعد پہلے ان کے حالات کو دیکھتے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں زرہ برابر بھی شبہ ہوتا تو ان کی حدیث ہی نہیں لیتے تھے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر غالباً امام ابو داؤس سجستانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے تو اپنے باپ یا انہوں نے اپنے بیٹے سے کسی حدیث کو نہیں لیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ میں نے ان کو گھر کے اندر جھوٹ بول کے ہوئے دیکھا ہے ایک بزرگ گئے ایک شخص کے پاس حدیث لینے کے لیے اور وہ اپنے جانور کو جیسے اپنے بلاتے نے آجا ادھر کر گئے تو جیسے ہی اندر دیکھا ان کے پلو کے اندر دامن کے اندر کچھ بھی نہیں تھا بس جانور کو بلانے کے لیے اس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کو قریب لانے کے لیے کر رہے تھے انہوں نے ان سے حدیث ہی نہیں لی کیوں؟ جب یہ شخص ایک جانور کو بے زبان کو دھوکہ سے دیکھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے حدیث کے معاملے میں یہ امت کو بھی دھوکہ دے اتنا احتیاط کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں بھی یہ علموہ کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے وعدہ خلافی کر سکتا ہے تو اسے حدیث ہی نہیں لیے اس لیے عزیز بزرگوں وعدہ خلافی یہ بڑی اہم چیزیں جس کی زندگی کے اندر وعدہ خلافی آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر حالات بھی لاتے ہیں پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے جیسے بعض مرتبہ ہم نے جیسے وعدہ خلافی ہم کسی اس طریقے سے جیسے دو تین مثالیں میں نے ذکری ایک اور مثال سمجھے ہم نے کسی کے ساتھ مکان کے لیندین کا معاملہ کیا ہے کوئی زمین کے لیندین کا معاملہ کیا ہے کوئی فلیٹ کے لینے کا معاملہ کیا ہے اور ہم نے اس کو بیچنے کے لیے نکالا ہماری زبان ہو گئی چاہے ایک روپیہ ٹوکن دیا ہو یا کچھ بھی نہیں دیا ہو لیکن ہماری زبان ہو گئی ہے اگر ہمیں کسی اور جانب سے کوئی زیادہ کو آفر آیا تھا فوراں بھئی سودہ فوق اپنا کیوں ابھی نہیں بھائی نہیں مانتے ابھی نہیں اببہ نہیں مانتے ابھی نہیں لیکن دل میں کیا ہے زیادہ پیسے مل رہے یاد رکھے ایسے پیسوں کے اندر برکت نہیں ہوگی اسی طریقے سے نکاح کا کسی سے وعدہ کر لیا کسی جگہ رشتہ تے کیا منگنی ہو گئی ہے لیکن منگنی توڑ دی کیوں اس سے اچھا رشتہ مل گیا یاد رکھے اس رشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر برکت عطا نہیں فرمائیں گے اسی لئے عزیز بزرگو وعدہ کو مکمل کرنا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کے وعدے کے مکمل کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کیسے نوازتے ہیں ایک شخص باکشاہ کے دربار میں داخل ہوا اور دھڑلے سے باکشاہ کو جا کر بول دیا کہ باکشاہ سلامت میری مانگ پوری کرو آپ کا ایک قرضہ ہے میرے اوپر یعنی آپ میرے مکروز ہیں باکشاہ سلامت اور پورا دربار حقہ بکہ رہ گیا کہ بھئی کیا ہے کچھ ہوش وغیرہ ہے کہ نہیں کہا کہ باکشاہ جانتے اور باکشاہ کو کہا باکشاہ سلامت آپ کو یاد ہو سریرنگا پنٹرنم کے جنگلوں کے اندر ایک مرتبہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے تھے اور آپ اپنے لوگوں سے الہیدہ ہو گئے تھے ایسے موقع پر آپ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر آئے تھے آپ نے پانی مانگا تھا میں نے انار کا جیوس آپ کو پلایا تھا آپ کو یاد کہا ہاں ہاں یاد آ گیا آپ نے وعدہ کیا تھا کبھی ہمارے پاس آنا جو مانگوں گے ہم دیں گے آج میں مانگتا ہوں آدھی سلطنت مجھے دے دیجئے آپ کی آدھی حکومت مجھے دے دیجئے آپ نے وعدہ کیا تھا وہ درباری سب اس کو سمجھانے لگے کہ ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا لیکن اتنی لمبی چوڑی مانگ کہا کہ بس بادشاہ نے وعدہ کیا تھا بادشاہ جانے اور میں جانتا ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دستاویز تیار کرو پیپر تیار کرو میں لکھنے کے لئے تیار ہو کہ آدھی حکومت اور آدھی جائدات سلطنت ان کے نام کر دوں گا اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے یہ سب کچھ نہیں چاہیے میں تو آپ کے وعدے کا امتحان لے رہا تھا کیا آپ اپنے وعدہ کرنے میں پورے ہے کہ نہیں ہے مجھے تو صرف میں گزر رہا تھا ایک تھنڈے پانی کی ضرورت پڑ گی ایک گلاس پانی پولا دیجئے میں تو ایسے ہی غریب آدمی میں چلا جاؤں گا بادشاہ نے حکم دیا ان کو پانی بھی پلاو ان کے گھر کے ارد گرد انار کے باغ بھی لگا دو جانتے ہیں وہ بادشاہ کون تھے کبھی چھبیس جنوری کو ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں کبھی پندر آگست کو یاد کر لیتے ہیں اس ہندوستان کے اندر جن کی قربانی سب سے پہلی انگریز جن کو دیکھ کر کامتا تھا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے وہ سیننگا پٹنم میں آپ دیکھیں جامعہ مسجد کے بالکل سامنے وہ جگہ ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی تین دن تک انگریز قریب آنے کی عمت نہیں کر رہا تھا کہ ابھی زندگی کی کچھ جان باقی ہو اور ہم پر حملہ کر دے ہوئے اور جیسے ہی اس کو یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان نہیں رہے تو یونین جیک انگلینڈ کا جھنڈا لہرہ آیا اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے یہ وہ بزرکت ہے اس لیے یہ بعض مرتبہ یہ ڈرامو کے اندر سیریل کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویریں دکھائی جاتی ہے کہ جس کے اندر بغیر داڑی والا ایک شخص ہے یاد رکھے ٹیپو سلطان شہید اپنے وقت کے عابد زاہد تہجد گزار داڑی والے نماز پڑھنے والے متقی شخص تھے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم نے ان کے بارے میں شہادت دی ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کا بہت بڑا ولی شخص تھا اس لئے عزیز بزرگو بات تو میں اصل یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جب کسی سے وعدہ کر لے تو اس وعدے پر مکمل اتر جاوے وعدہ خلافی ہرگز نہ کرے جیسے ایک چھوٹی سی بات پھر یاد ہے خیر میں ذکر کر دوں یہ نکاح کے سیزن چل رہے نکاح کے موقع پر ہم کتنی وعدہ خلافی کرتے نکاح کے موقع پر کہہ دیا ہے کہ چار بجے نکاح ہے پانچ بجے نکاح ہے عصر کے بعد نکاح ہے اور ہم دیر دیر تک کیوں ابھی سب جمع ہی نہیں اور کہاں جمع کرنا ہے دولا موجود ہے دولن کو بول دیں اس وقت تک تو تیار ہو جا فوراں ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں ختم ہو گئی بات کوئی آئے کے نہ آئے ہم نے آپ کو وقت دے دیا تھا بس بات ختم ہو گئی بعض مرتبہ دولا دولن تو ٹھیک تیسرا چوتھا کوئی اور ہی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ ابھی وہ نہیں آئیں ابھی وہ سہرہ پینائے گی ابھی وہ سلام کرے گی ابھی وہ صافہ باندیں گے ابھی وہ سلامی اس کے بعد پھر روانہ ہوں گے اور اس کے لیے پچاس سو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو کہاں سے پھر یعنی پہلے ہی کام سے وعدہ خلافی شروع ہو رہی ہے تو کہاں سے پھر نکاح کے اندر برکتیں آئے گی اس لیے اس موقع کے اوپر شادی بیا کہ نکاح کے ٹائم کے اوپر کھلانے کے ٹائم کے اوپر ہر موقع پر ہم اس چیز کا خیال کریں اللہ ملکی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين